رادہ سوامی ڈیرہ بیاس کی پہل سے ہریانہ سرکار نے بڑی رہت کی سانس لی ہے ڈیرہ بیاس نے اپنے تمام سسنگر ریلیف کیمپ بنانے کے لیے کھول دیئے ہیں باقاعدہ وہاں پر لوگوں کے لیے کھانے پینے کی ویوستائیں بھی کی گئی ہیں کرنال میں ایک بڑا ریلیف کیمپ بنایا گیا ہے جس میں آج کرنال کی آئی جی بھارتی ارڑا نے دورہ کیا اور ساتھ ہی انہوں نے رادہ سوامی سسنگ بیاس کے تمام سیوہ داروں کی سراہنہ کی اتنا ہی نہیں بلکہ پولیس کے تمام آلہ ادھیکاریوں نے ڈیرہ سسنگ کے جتنے بھی سیوہ دار ہیں ان کے سراہنیہ کاریوں کے لیے کئی بار تالیاں بجائی اور ان کا اتصاہ وردن کیا اس دوران وہاں پر موجود مزدوروں اور جرورتمند لوگوں کو خادیہ سامنگری بانٹی گئی اور ماسک وغیرہ دیئے گئے کل ملاکر کے ہریانہ سرکار نے راحت کی ایک بڑی سانس لی ہے کیونکہ ہر جلے میں کئی کئی سسنگر ہیں جن کو ریلیف کیمپ کے طور پر استعمال کیا جا سکے گا اسی لیے جو پولیس کے آلہ ادھیکاری ہیں انہوں نے آج کئی بار سیوہ داروں کے لیے تالیاں بجا کر ان کی خوصلہ فجائی کی کیونکہ ان کو ریلیف کیمپ کے ساتھ ساتھ تمام خادیہ پدار اور تمام دوسری سیوہوں کے لیے سیوہ دار بھی مہیا ہوگی ہم سب تالی بجائیں گے ان کے لئے آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہم سب کی طرف سے بہت بہت شکریہ ہم سب تالی بلد سب utveckling موسیقی 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 موسیقی